دیکھو گھن پڑھنے کے بعد میں اب اپنے سیکنڈ نمبر پہ پڑھیں گے اپنا کیا گھناب گھناب کی سرفریس کس سے مل کے بنی ہوتی ہے آئیت سے مل کے بنی ہوتی ہے کیسے سرفریس ہوتی ہے جیسے یہ اپنے اپنے پاس ایک ریکٹینگل ہے اور اس کے سائطہ سے کیا بنا دیا آپ نے گھناب کیو وائڈ بنا دیا سب سے پہلے یہ کس سے مل کے بنایا ریکٹینگل کو یاد رکھنا آپ ریکٹینگل سے آپ کا ریجلٹ آ جائے گا اب میں پوچھوں آپ کو اس کا ایریا بتاؤ کیا بتا ہے جائے ایریا ایریا ہو کہ وائڈ کیا ہونے والا ہے تو ریکٹینگل کا ایریا کیا ہوتا ہے ل انٹو ب یعنی جتنے بھی سائڈ ہیں ان کو ملٹیپل کر دو تو اس میں ل ب ایچ لے رہے ہیں تو پہلے ان دونوں کی ملٹیپلائی کر دو ٹھیک ہے ایک سرفریس کے لیے اس میں ڈبل ہونے والی ہے کیا ہونے والی ہے ڈبل جیسے یہ آگے والا آئیت ہے ایسے کیا ہے ایک پیچھے والا یہ سائڈ والا ہے ایسے کیا ہے ادھر والا ہے اوپر والا ہے نیچے والا ہے تو پہلے میں نے لے لیا L گونہ B ٹھیک ہے پلس B گونہ H پلس H گونہ L یہ کتنے بار کاؤنٹ ہوں گے دو بار تو ایریا کیا ہو گیا ایریا اوک وائڈ کیا ہو گیا 2 انٹو LB پلس B انٹو H انٹو H کیسے L4 کیا ہے لیند جس کو کیا بولا جاتا ہے لمبائی ٹھیک ہے B4 بیس جس کو آدھاریا آپ بول سکتے ہو کیا چوڑائی چوڑائی ٹھیک ہے اور H4 کیا ہے اس کی ہائٹ ہائٹ یعنی اہنچائی کیا لوگیں آپ اہنچائی تو آپ اس پرکار سے اس کو یاد رکھ لینا کیا کیا ہونے والا ہے پھر اگر میں وولیوم کی بات کروں وولیوم وولیوم کیا ہونے والا ہے وہ یہ ہونے والا ہے کیا L انٹو B انٹو H اگر آپ ہندی میں اس کو لکھنا چاہو تو لمبائی گونہ چوڑائی گونہ ہو جائیے کیا ہو جائے گا اس کا وولیوم یعنی کیتنا یہ وولیوم کلیکٹ کر سکتا ہے پھر اس کا ڈائیگنال ڈائیگنال کیا ہونے والا ہے ویکنڈ جیسے اس کے اندر ویکنڈ کیا تھا L انٹو B اس کا یہ ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس کا پیرامیٹر تھا 2 into L L plus B یا پھر ایسے لکھ لو B plus L لکھ لو اس کا ویکنڈ کیا تھا انڈروٹ L square plus B square تو اس میں تین سائیڈز ہیں تو تین بار کاؤنٹ کر لو L square plus B square plus H square simple سا ہے کیا پڑھ رہے ہیں کیو گویڈ پڑھ رہے ہیں تینوں ڈائیریکشن کیا ہوں گی الگ الگ ہوں گی L B H ایریہ پڑھے تو 2 into لمبائی گونا چوڑائی پلس چوڑائی گونا انچائی پلس انچائی گونا لمبائی اگر اس کا وولیوم پڑھا جائے تو وہ کیا ہونے والا ہے لمبائی into چوڑائی into انچائی اور اگر اس کا کیا پڑھا جائے دائیگنل پڑھا جائے تو انڈروٹ میں تینوں جو ڈائیریکشن ان کا whole square کر دینا اور کیا کر دینا ان کو add کر دینا تو دوسری اپنی جو کیا تھی سیف تھی کیو بوئیڈ وہ وہ اپنے پڑھ لئے اس میں تین فورمولی تھے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے